بسم اللہ الرحمن الرحیم بہور ہائی کورٹ کے ڈویشنل بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی جس کو ہیڈ کر رہی تھی جسٹس آلیہ نیلم جنہوں نے کل پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست زمانت مسترد کی تو آج ان لوگوں کی ٹوٹل نائنٹی سیون لوگ باشمول آلیہ حمزہ ختیجہ شاہن سب کی درخواست زمانت آلیہ نیلم صاحبہ کے پاس ہی لگی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجوا دی ہیں یہ کہہ کر کہ اب کیونکہ نئی د دفعات شامل ہو گئی ہیں اور عدالت نے اجازت دیا ہے کہ نئی دفعات ان مقدمات میں شامل کی جائیں تو انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ نئی دفعات شامل ہو گئی ہیں لہٰذا اب نئی دفعات کی روشنی میں ان لوگوں کو پولیس دوبارہ تفتیش کریں یہ لوگ شامل تفتیش ہوں اور اس کے بعد جو فائنڈنگز آئے گی اس کے مطابق ٹرائل کورٹ پھر زمانت کا فیصلہ کریں اور مزید جو وجوہات اس حوالے سے ہوں گی وہ انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلے میں آئیں گی تو یہ جو لوگ ہیں جس میں ختیجہ شاہ ہیں جس میں آلیہ حمزہ ہیں اور تقریباً کوئی ستانوے کے قریب لوگ ہیں جن کا تعلق حکومت یا پولیس نے جوڑا ہے نو میں کے واقعات سے ان لوگوں کی مشکلات ابھی مزید آگے چلیں گی کیونکہ فیلحال تو لہور ہائی کورٹ نے زمانت نادنہ کا فیصلہ کیا ہے اور ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجوا دیا ہے اور کہے کہ دوبارہ نئی دفعات کی روشنی میں بھی تفتیش کی جائے ان لوگوں سے اور پھر اس تفتیش کے مطابق جو بھی کنکلوجن نکلے گا اس کی روشنی میں ٹرائل کورٹ پہلے زمانت کا فیصلہ کرے اس کے بعد اگر زمانت کے فیصلے سے کوئی پارٹی خوش نہیں ہے مثال کے طور پر وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی پھر ہائی کورٹ میں آئے گا پھر ہم دیکھیں گے پھر ہم زمانت کی اس ترخواست کے اوپر فیصلہ دیں گے تو ایک تو یہ اپ ڈیٹ ہے پاکستان تریک انصاف کے حوالے سے اور ان خواتین کے حوالے سے دوسرا فیصلہ کورٹ یہ ہے کہ کل نیب نے بوشہ بی بی کو بھی طلب کر لیا ہے توشہ خانہ کیس میں اور وہ جی آئی ٹی کے سامنے ان کو پیش ہونے کا قائد سے پہلے انتیس اگست کو ان کو طلب کیا تھا لیکن تب وہ جان نہیں سکی تھی کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی اب دوبارہ نیب نے ان کو کل طلب کیا ہے اور وہ طلبی نوٹس جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر بھیجوایا ہے اور یہ جی آئی ٹی نے کہے جی کہ کیونکہ الزام یہ ہے کہ توشہ خانہ سے کچھ زیورات وغی رہا لیا ہے بوشہ بی بی نے تو توشہ خانہ سے لیے گئے زیورات کے حوالے سے ان سے تفتیش کرنی ہے جی آئی ٹی نے تو اس میں توشہ خانہ سے متعلق دوبارہ نیب نے بوشہ بی بی کو طلب کیا اب کل بوشہ بی بی کو وہاں پیش ہونے تیسرا اپ ڈیٹ پرویز علیہ صاحب کے حوالے سے آپ کو دیتے ہیں کیونکہ پرویز علیہ صاحب کے حوالے سے بہت ایک راؤنڈ آف لٹیگیشن چل رہا ہے لاہور میں بھی اسلامباد میں بھی تو وہ کافی حد تک آج کس ط طرح سے سیٹل ہوا ہے کہ اسلامباد پولیس جس نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رہائی ملنے کے بعد دوبارہ پرویز علیہ کو اریسٹ کیا تھا دہشت گردی سے متعلقہ کسی پرچے میں انہوں نے جو دو روز کا جسمانی ریمانڈ لے لیا تھا انصدادے انہوں نے دو روز کا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے انصدادے دہشت گردی کی عدالت سے دو روز کا جسمانی ریمانڈ مل گیا پرویز علیہ کا تو اب جب وہ ریمانڈ مل گیا تو لاہور ہائی کورٹ میں آج جو پ ویز الائی کی بازیابی کے حوالے سے اس کو لہور ہائی کورٹ نے نمٹا دیا ہے یہ کہہ کے کہ اب کیونکہ یہ ابڈاکشن نہیں ہے کیڈنیپنگ نہیں ہے اغوا نہیں ہوا ہے کیونکہ اسلامباد پولیس نے اٹھائے اور انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے دہشتگردی کے مقدمے میں اور اس کا ریمانڈ دے دیا ہے دہشتگردی کی عدالت نے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی لیگلی پولیس کی کسٹڈی میں متعلقہ عدالت کے حکم سے ہیں تو لہٰذا یہ اغوا نہیں ہے اور کیونکہ وہ مگوی نہیں ہے اغوا نہیں ہے لہٰذا انہیں بازیاب کرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اسلامباد پولیس کی کسٹڈی میں اور اس کی لیگل ڈاکیمنٹیشن موجود ہے لہٰذا یہ بازیابی کی درخواست کو نمٹا دیا جاتا ہے یہ لہور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دے دیا ہے لیکن کیونکہ چیف کمیشنر اسلامباد کو کہا تھا کہ پرویز الائی کو پیش کریں وہ انہوں نے پیش نہیں کیا تو اس کے اوپر عدالت کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت کی نوٹس جو ہے وہ چیف کمیشنر کو دیا جاتا ہے اب پرویز الائی صاحب کو آج جب پیش کیا جا رہا تھا متعلقہ عدالت میں تو ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ چوئی صاحب آپ کا کوئی پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے تو جواب میں پرویز الائی نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پھر ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ ملاقات کے لیے کوئی آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کس نے ملاقات کرنے کے لیے آنا میں خود کسی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آصف زرداری یا نواز شریف شباز شریف اپنی دولت واپس ملک میں لے ہیں تو معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے یا مسائل بہت سارے حل ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ گفتگو ہے جو پرویز الائی نے آج میڈیا کے سامنے کی ہے جو کہ ریپورٹ بھی ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھی ہوگی لیکن پرویز الائی کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ ان کی مشکلات فی الحال کم نہیں ہو رہی ہیں ان کی مشکلات جس طرح پہلے چل رہی تھیں ویسے ہی چل رہی ہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوتا وہ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ آج ڈی جی جو انٹی کرپشن پنجاب ہیں انہوں نے سہیل زفر چٹھا انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی تفصیلی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الائی جب چیف منسٹر تھے جو لاہور کا ماسٹر پلان تھا وہ اس میں خلافے قانون اور خلافے رولز کچھ معاملات ہوئے ہیں جس سے پرویز الائی نے تقریباً دس عرب روپے کا فائدہ اٹھا ہے یہ ڈی جی انٹی کرپشن سہیل زفر چٹھا کی پریس کانفرنس ہے اس کے علاوہ انہوں نے الزام لگا ہے کہ محمد خان بھٹی جو ان کے پرنسپل سیکیٹری تھے ان کو بائیسویں گریڈ میں جو پرویز الائی نے وہ بھی ٹھیک نہیں تھی قانونی طور پہ اور جو چودریوں کی قصور میں زمین ہے قصور میں چودری سائبان کی پرویز الائی صاحب کی میرے خیال میں اور مونس الائی صاحب کی کافی زمین ہے تو وہ سہیل زفر چٹھا کے بقول قصور کی زمین کا ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ انہوں نے پریس کانفرنس ایک طرف کی ہے جس میں دس عرب روپے کی کرپشن کا یا ہیر پھر کا الزام لگا ہے دوسری طرف دہشتگردی کے مقدمے میں ان کو وہاں پہ گرفتار کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ زیرے تفتیش ہیں اس وقت اور ادھر سے انٹی کرپشن جو ہے وہ بھی فل فال ہے ان کے خلاف تو یعنی کہ پرویز الائی صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ ابھی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اچھا جی یہ پرویز الائی صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ ہو گیا اگلا اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں چیئرمن پی ٹی امران خان صاحب کے حوالے سے امران خان کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کی جو اڈیالا جیل میں اس وقت وہ قید ہیں آپ کو پتہ ہے حالانکہ سزا جو ہے ان کی وہ سسپینڈ ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد سائیفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی اور اس میں اب وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں اٹک جیل میں ہی سوری اڈیالا میں نہیں ہے وہ اٹک جیل میں تو اٹک جیل میں وہ کہہ دیں تو ان کے وکیل وہ جو مروت صاحب ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالی ہویا ہے کہ انہیں اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں ٹرانسفر کیا جائے منتقل کیا جائے اس کے اوپر آج جو بحث ہوئی ہے وہ میڈیا کے اوپر ریپورٹ ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے یہ پیٹیشن سنی ہے اور شیر افضل مروت نے ان کے سامنے جو بحث کی ہے اس کی ریپورٹنگ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بی کلاس نہیں ہے اٹک جیل میں اور اڈیالا جیل زیادہ محفوظ ہے اور رات کو چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو بقول ان کے وکیل شیر افضل مروت کے یہ ان کی بحث ہیں جو میں آپ کو جو ریپورٹ ہوئی ہے مختلف ٹیلی ویشن چینلز پہ بھی اور یہ اخباروں میں بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکیل نے بحث کا کیا وکیل کی بحث یہ ہے کہ رات کو عمران خان صاحب کو نین نہیں آتی ہے جہاں انہیں رکھا گیا ہے وہاں پر چھت نہیں ہے پانی گرتا ہے اور وہاں پر مکھیاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ اسی بحث میں شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا ہے کہ بشرا بی بھی عمران خان صاحب کی جو اہلی ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جب گئی تھی تو ان کو ایک بیس ہزار رشوت کے جھوٹے مقدمے میں پھسانے کی کوشش کی گئی اور یہ بھی ان کے ساتھ ایک اٹیمٹ ہوئی ہے ان کو جھوٹے مقدمے میں پھسانے کی کوشش کی گئی ہے تو لب لباب یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو اڑیالہ جیل منتقل کیا جائے کیونکہ وہاں پہ بی کلاس بھی ہے اور وہ زیادہ سیف بھی ہے اور سابق وزیراعظم ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا حق ہے کہ ان کو بیٹر کلاس ملیں اور بقول شیر افضل مروت کے اٹک جیل میں ابھی تک ان کے پاس بیٹر کلاس نہیں ہیں اور باقی جتنی بھی باتیں انہوں نے کہی وہ میں نے آپ کو بتا دی اب اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے میرے پاس کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو کس طرح سے نمٹایا وہ جیسی اپ ڈیٹ آئے گا میں اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی تک کی جو اوورال صورتحال ہے اس صورتحال میں جو پولٹیکل کرائسز ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ساتھی ساتھ ہمیں اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پارٹیز پاکستان مسلم لینگ نواز اور پیپلز پارٹی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک حکومت میں تھی اور پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھی اور کیونکہ وہ عمران خان کے سخت مخالف تھی اور وہ حکومت کر بھی رہی تھی اس وقت اب ان میں کچھ انسیکیورٹی ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ملاقات ایک ریپورٹ ہو رہی ہے چیف آف دی آمی سٹاف کی ان کے ساتھ کاروباری شخصیات کے ساتھ اس کی جو ریپورٹنگ ہے اس ریپورٹنگ میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اس میں مس ریپورٹنگ بھی ہوئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں وہاں پہ لیکن بارحل جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ اس کے اوپر چاہے وہ ریپورٹنگ ہے یا کچھ مس ریپورٹنگ ہے اس کے بعد سے ایک سینس آف انسرٹرنٹی پاکستان مسلم لینگ نواز کی کچھ شخصیات کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ شخصیات کے لیے ہے کہ جی اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے کرپشن کے خلاف جو کہ ایک رپورٹ ہوا ہے کہ عظم ہے کہ کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تو اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا تو اب اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی طور پہ تھوڑی دیر پہلے تک پاکستان تحریک انصاف اس سے ناخوش تھی صرف پی ٹی آئی اس سے ناخوش تھی لیکن اب یہ سیچویشن نظر آ رہی ہے موو ہوتی ہوئی پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب بھی کیونکہ جو گورننس ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کا تعلق پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں گی اور اس کی وجہ سے ان کے لیے ایک وہ گریف کنسرن ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اس سٹوری کو مزید کھولیں گے اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پوسیبلی کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے ابھی میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی یہ صرف میں فیلحال آپ کو ایک کلو دے رہا ہوں کہ جی اس کے اوپر آج کل پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بہت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہوگا کیا اور کیا یہ تو نہیں ہو جائے گا یہ سینٹیمنٹ ہے اس وقت ان کے اندر اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے فیلحال بہت شکریہ وی لوگ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ